اسلام علیکم میں ہوں بشہ رسائن آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیچ اسٹوڈیو اچھا تو آج ہم بیل بوٹم ٹراؤزر کٹنگ کرنا سیکھیں گے ناب میں آپ کو بتا دیتا ہوں لمبائی 49 انچ ہے 39 تھائی ساڑھے بارہ ہیں گھٹنا نو انچ ہے آنچہ بارہ انچ ہے اور فرنٹ کا آسن ساڑھے گیا رینج یہ ہمارا ناپ ہے بیل بوٹم ٹراؤزر کا تو یہ کپڑا ہم نے بچھا لیا ہے گنی والی سائٹ ہم نے اپنی طرف رکھنی ہے جس طرح ہم ٹراؤزر کٹنگ کے لیے کپڑا بچھاتے ہیں ویسے ہی بچھانا ہے صرف اس کو ڈمبل نہیں کر لینا سنگل بچھانا ہے پہلے ہم فرنٹ کپڑا کٹنگ کریں گے اب تھائی ہماری ہے ساڑھے بارہ انچ ساڑھے بارہ انچ تھائی ہے اس کو اس طرح ڈبل کریں گے تو یہ بنتا ہے سوہ چینج اب اس کپڑے کو ہم نے اس طرح ڈبل فولٹ کیا تو اس کو ہم رکھیں گے ساڑھے چینج ساڑھے چینج سے بھی تھوڑا بڑھا لیں گے اب یہ کریز کے اوپر ہم نے نشان لگا لینا ہے کریز ہم نے بنائی ہے اس کے اوپر ہم نشان لگا لیں گے کپڑا وائٹ ہے تو اسی لئے میں یہ نشان پینسل سے لگا رہا ہوں یہ نشان پھر اس طرح سیدھا لگا لینا ہے اور یہاں سے پھر ہم نے ڈائنج کا نشان لگا لینا ہے ڈیفک کے لئے یہ نشان بھی سیدھا کر لیں گے آسن ہے ہمارا فرنٹ کا ساڑھے گیارہ ساڑھے دس پہ یہاں سے نشان لگا لیں گے ایک انچ کم کر کے یہاں سے بھی بھئی ساڑھے دس انچ کا نشان لگا لیں گے یہ نشان سیدھا کر لیں گے اب ساڑھے بارہ جو ہے ہماری تھائی تیار ہے ساڑھے بارہ میں ساڑھے بارہ ہماری تھائی تیار ہے اس میں دو انچ ہم مائنس کر دیں گے دو انچ کم کر لیں گے ساڑھے بارہ میں ساڑھے گیارہ ساڑھے دس ہوگا دو انچ ہم کم کریں گے تو ساڑھے دس کو اب ہم نے ڈبل اس طرح کرنا ہے تو یہ ہمارا بن رہا ہے سوا پانچ انچ جتنی بھی تھائی ہے اس میں دو انچ کم کریں پھر جو بچتا ہے اس کو اب ڈبل کر لیں تو یہ سوا پانچ کا ہم یہاں سے نشان لگائیں گے کریز والے نشان سے سوا پانچ پہ یہاں سے بھی سوا پانچ جو بھی آپ کا ناپ ہوگا تریقہ کار آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے یہاں سے بھی باہر کر کے سوا پانچ نشان لگائیں گے کریز سے سینٹر والے نشان سے یہاں سے بھی سوا پانچ کا اب یہ نشان سیدھے کر لیں گے یہاں سے بھی نشان سیدھے کر لیں گے اب اس جگہ سے ہم نے ڈیڑھ انچ بڑھا کے نشان لگا دینا ہے ڈیڑھ انچ آگے کر گیا یہاں سے یہ گلائی دے دیں گے اب اس نشان سے ہم نے گھٹنے کا نشان لگانا ہے بائیس انچ پہ بائیس انچ پہ ہم گھٹنے کا نشان لگائیں گے یہ نشان سیدھا کر لیں گے اب گھٹنہ ہمارا ہے نو انچ لیکن پہلے ہم لمبائی کا نشان لگا لیں گے یہاں سے انتہالیس انچ پہ یہ نشان بھی سیدھا کر لیں گے فولڈنگ کے لئے تین انچ کا نشان لگا لیں گے آگے سے تین انچ فولڈنگ کے لئے کپڑا رکھ دیں گے گھٹنہ ہمارا نو انچ ہے تیار اس کا آدھا کر لیں گے نو انچ کا ساڑھے چار بنتا ہے آدھا تو اس نشان سے ہم ساڑھے چار پہ نشان لگائیں گے اس طرف سے بھی ویسے ہی ساڑھے چار پہ تو یہ ہمارا نو انچ کا بن جائے گا نشان نو انچ کا گھٹنا اسی طرح سے پانچ ہمارا بارہ ہیں مطلب بارہ کا آدھا چھے انچ بنے گا اس طرف سے بھی نشان سے چھے انچ پہ نشان لگائیں گے اس طرف سے بھی چینج تو ہمارا یہ بارہ ہیچ ہو جائے گا اب یہ سکیل سے ہم اس طرح سے نشان لگا لیں گے اسکیل نہ بھی ہو آپ کے پاس تو آپ نے اسی طریقے سے شیپ دے دینا ہے نشان لگا کے بس یہ آپ نے خیال کرنا ہوگا کہ گھٹنے والی جگہ پہ گھلائی والی جگہ پہ کھڑا نہ بنے بھلے تھوڑا سا لوز ہو جائے اس جگہ سے جب آپ کٹنگ کریں اب یہ سکیل اس طریقے سے رکھنا ہے کنی والی سائٹ سے یہاں سے اس طرح سے سکیل سے نشان لگا لیں گے اب یہاں سے تین نیچ اوپر کر کے نشان لگائیں گے جو ہم نے تین نیچ فولڈنگ کا لگا ہے اسی طرح سے اوپر کر کے یہ ان نشانوں سے یہ نابیں گے یہ کتنا ہے ساڑھے گیارہ انچ تو ویسے ہی اس کا آدھا کر کے ساڑھے گیارہ کا یہاں سے نشان لگائیں گے پونیچ ہے یہاں سے بھی پونیچ ہے تو اب یہ ہم نے تو ایسا لوز کر لیں گے نشان یہ کٹن کر لیں گے یہاں پر یہ کٹکے لگا لیں گے اب اس کو اس طرح ڈبل فولڈ کریں گے جو ایکسٹر ہو رہا ہوگا اس کو ہم کٹھنگ کر دیں گے اب یہ اسی طرح سے بیک کا پیس بٹھا لیں گے بچھا کے اس کو پر ہم نے یہ پیس بچھا لینا ہے اب یہ کٹنے والا نشان جو ہے نیچے والے پیس پہ بھی لگا لینا ہے جو بائیس انچ پہ ہم نے نشان لگایا تھا یہاں سے ہم نے دو انچ بڑھا دینا ہے یہ نشان یہاں پر بھی بیک پر بھی لگا لینا ہے آسان والا نشان اب یہاں سے ہم پونہ انچ نیچے کر لیں گے پونہ انچ نیچے کر کے پھر یہ نشان صدھا کر لیں گے اور یہاں سے ہم ساڑھے تین انج آگے بڑھا دیں گے ساڑھے تین انچ پہ نشان لگا لیں گے یہاں سے دو انچ آگے بڑھا کی نشان لگا لیں گے یہ نشان صدھا کر لیں گے یہاں سے اس طرح کر دیں گے بیک سے تھوڑا اوپر کر کے دو انچ اوپر کر کے کروس کر دیں گے اس طریقے سے دو انچ اوپر کرنے یہاں سے یہ گلائی دے دینی ہے یہاں سے ہم نے دو انچ بڑھا کے نشان لگانا ہے آگے دو انچ بڑھا دینا ہے یہاں سے جس طرح گلائی دی تھی اس جگہ پر بھی اسی طرح سے اسکیل رکھنا ہے تاکہ یہ شیپ ایک جیسا ہے شیپ ایک جیسا ہوگا تو پھر یہ پجاما بیٹھے گا سہی آسانی سے بیٹھ جائے گا اب اس جگہ پر جو کھڑا بن رہا ہے اس کو ہم یہ کریں گے تھوڑا سا ہم لوس کر دیں گے کھٹے پر کٹنگ کر دیں گے تو یہ ہمارا بیٹھے گا نہیں اس کو تھوڑا ہم لوس کر دیں بہتر یہ ہے تو اس سے ہمارا یہ پجاما سہی بیٹھ جائے گا سائیڈ سے بھی کٹنگ کر لیں گے سائیڈ آپ کا کوئی بھی ہو طریقہ کار آپ نے یہی رکھنا ہے کٹنگ کا تو کمنٹ کر کے آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ طریقہ کیسا لگا اب یہ بیک کا جو پانچہ ہے اس کو بھی اس طرح ڈبل فولڈ کر کے جو ایکسٹرا ہو رہا ہے اس کو ہم کٹنگ کر لیں گے تو اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں اب آپ سے ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ